بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چیلنل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارے چیلنل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کی ویڈیو بھی بہت زیادہ پیاری ہے اور میرے پیارے پیارے سسکرائبر کی فرمائش پر یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے بہت زیادہ پسند کی جانے والے جو میں آپ کے ساتھ بظائف ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو ٹوٹکے شیئر کرتی رہتی ہوں ٹپس شیئر کرتی رہتی ہوں بہت زیادہ پسند کی گئی ہے بہت بہت شکریہ آج میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا کہہ لیں ٹپس کہہ لیں آپ کے رنگت کو گورا کرنے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے تو اس سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ خود پیاری باتیں ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ مبارک ہے اور پاک صاف ہے ابن ماجہ شریف کی یہ عادیث ہے زیتون کا تیل بالوں کو چمکاتا ہے اور بڑاپے کے اکثرات جو اثر ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے زیتون کے تیل میں اگر نمک لگا کر مسوروں پر لگا جائے مسورے دانت بہت زیدہ مضبوط ہوتے ہیں اور دیکھیں عادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ زیتون کے تیل کھانے سے آپ کا چہرہ اتنا زیدہ فیر ہو جاتا ہے اتنا زیدہ وائٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور زیتون کا تیل سر پہ لگانے سے آپ کی بال بھی لمبے ہوتے ہیں اور بال گرتے بھی نہیں ہیں زیتون کا تیل بڑاپے کے اثرات کو یعنی کہ جیسے چہرے کے اوپر جھرلی ہو جاتی ہیں چہرے کے اوپر داگ دبیا جاتے ہیں سکین بڑی جونسی ہے کمزور ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے تو زیتون کا تیل انتہائی مفید ہے وہ آپ کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں روزانہ ریکلر دو چمچ آپ ڈال دیا کہ نے زیتون کا تیل الحمدلی اللہ دیکھیں کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور جو ہے الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے زیتون کے تیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم کو مصبوط کرتی ہے یہ بھی آپ کے لئے وہ زیتون بہتر ہے زیتون کے تیل اگر نمک لگا کر مسوروں پر دانتوں پر لگا ہے جائے تو دان بہت زیتون چمکتی ہیں مصبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو الحمدلی اللہ اس پہ مکمت وقل کر کے تو ضرور استعمال کریں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وظیفہ بہت زیادہ سے ہے ساتھ میں اس کے ایک ٹپ ہوگی چہرے کے نور کو بڑھانے کے لئے مرد و خواتین دونے استعمال کر سکتے ہیں پورا جسم آپ کا اس سے بہت زیادہ فیر ہو جاتا ہے گورا ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک شربت بتاؤں گی آپ نے شربت کیسے گرانا ہے بس یہ آپ نے پینا ہے سفید اور رنگ آپ کا فیر ہو جائے گا چہرہ بلکل سفید اور گلا بھی ہو جائے گا بہت زیادہ بسند کیے جانے والے وظائف میں سے آج پھر سے بہت زیادہ وظیفہ آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ میں یہ ٹپس بھی استعمال کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پودینے کی پتییں لے لینے ہیں پودینے کی پتییں آپ نے لے لینے دو الائچی لے لینے ہیں پودینے کی پتییں کمس کا پندرہ لے لیں الائچی لے لیں ٹھیک ہے اور ایک چھٹکی سوف لینے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہفتہ اس کو صبح کے ٹیم آپ نے بنا کے نہار مو آپ نے پی لینا ہے وزن تو آپ کا جو کم ہوگا ہوگا لیکن آپ کا رنگ اتنا صاف ہوگا جن لوگوں کو چہرے کے شکایت ہے کہ چہرے کے پر جو ہے ہمارے دانیں نکلتے ہیں یا اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے نئے تھوڑا سا لیموں کے چند کترے جو ہے ایڈ کر لیں انشاءاللہ جو دانوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا چہرے کا رنگ اتنا زیادہ فیر ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ کوئی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کریمیں لگاؤ فیشل کرواؤ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خوبصورتی یا صفائی نصف ایمان ہے یعنی کہ آدھا ایمان آپ کا صفائی کے پر منصر ہے کہ آپ اگر آپ کی صفائی اگر آپ کے اچھی ہوگی جسمانی صفائی ہوگی اور لحاظی صفائی ہوگی گھر کے صفائی ہوگی تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے تو لیکن یہ جو آپ کو آج میں نے شربت بتایا ہے جنگ بتائی ہے اب اس کے اندر کم از کم اگر آپ پتلے ہیں یا سمارٹ ہیں تو پھر آپ اس میں چینی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ موٹے ہیں یا اس طرح ہیں تو پھر آپ گوڑ شکر شہد استعمال کر سکتے جو آپ کو فورڈیول ہو اور پھر آپ اپنا رنگ دیکھیں ایک افتہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ رنگ بہت زیادہ فیر ہو جائے گا یہ ایک میں نے آپ ٹپس بتائی اب وظیفہ کی طرف چلتے ہیں وظیفہ جب آپ یہ کرو مطلب کہ جب آپ اپنے جسم کے لئے شربت بنا رہے ہو تو شربت بناتے وقت ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے بناتے وقت یا جمیلو کا وظیفہ آپ نے کرنا یا جمیلو خوبصورتی کا وظیفہ آپ نے کرنا یا جمیلو یا جمیلو پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ شربت تیار کرنا ہے چلے کے پر دل میں پر پر چیزیں ہیں بے شک آپ اس کو چھان کے تو بعد میں بھی دم کر سکتے گیارہ مرتبہ آپ نے چولے پرکھا ہے تب بھی دم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے کلام کا بہت اثر ہوتا ہے ویسے آپ شربت پیتے جائیں جتنا مرضی پیتے جائیں اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا آپ اللہ کے کلام پڑھ کس پر دم کریں گے تو آپ کے پر اثر ہو گا الحمدللہ دیکھے گا زبر دس قسم میں آپ ٹپس بھی بتائی وظیفہ بھی ایک قفز ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ بھی یقین مانے کہ دانوں کی چھائیوں کی شکایت ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کی اندر کی صفائی آپ کے روح کی صفائی کرتا آپ کے اندر حصہ کی صفائی کرتا اندر آپ کا اچھا ہوگا آپ کی بارڈی کی سلفلیشن ہے یا خون آپ اچھا ہوگا تو یہ خون کو صاف کرتا ہے اگر وہ اچھا ہوگا تو رنگ بھی فیر ہوگا اور آپ کی سکین بھی گوری ہوگی آپ کو بہت زیادہ شوخ ہے وائٹ نس کا تو پھر آپ یہ درنک آپ ضرور نہیں استعمال کریں انشاءاللہ دیکھئے گا کتنی ضبط آپ کی سکین ہوتی ہے اسے کے ساتھ اس پہن کو اجازت نے اپنا بہت زیادہ خیال ہیں ویسی پریشان ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانی لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتے آپ لوگوں کو پتہ بھی تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھا گھائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا بد حزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب وغریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا نا کا گرم رہنا تو بناؤز بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ سلم دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھ جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہو نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلی کپٹر چل رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے دھبے یا کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں پھالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہے درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامت بھی جادو کی علامت آپ سب سے گزارش جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سنی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدلللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع تھی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکل حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلی اللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ اللہ نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ